بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمسٹری کلاس ٹین کا لیکچر ہے ہمارے پاس فائف آج ہم لوگ پڑھیں گے law of mass action آج کا ہمارا ٹاپیک ہے law of mass action اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپیک ہے اس کو دھیان سے پڑھئے گا کیونکہ یہ پیپر میں آتا ہے اور یہ long question آتا ہے law of mass action اس کے علاوہ اس میں سے اس کی definition جو ہے وہ شارٹ میں بھی آ سکتی ہے اور یہ جو سارا ہے یہ long question آتا ہے اور اس چپٹر میں سے long question آتا ہے اچھا اس سے پہلے ہم لوگ شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ اس کی discovery پہلے دیکھیں گے کس کی discovery کیا ہے یہ کب discover ہوا اور اس کو کس نے discover کیا دو سائنٹس تھے گرڈ بیک گرڈ برک اور ویک دو سائنٹس تھے جب انہوں نے یہ لا پیش کیا اور کب یہ لا پیش کیا 1869 میں یہ لا پیش کیا گیا گرڈ بر ایک سائنٹس تھا اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ ایک دوسرا سائنٹس ویک تھا جس نے یہ لا پیش کیا اور کب یہ پیش کیا 1869 میں یہ پیش کیا اس لا کو پڑھنے سے پہلے اور یہ لا کس کے بارے میں بتاتا ہے انہوں نے کس بارے میں بتایا تھا ہمیں ریورسیبل یہ لا جو ہے یہ ہمیں ریورسیبل رییکشن کے بارے میں بتاتا ہے اس لا کے اندر ہم لوگ ریورسیبل رییکشن دیکھیں گے ریورسیبل رییکشن کے بارے میں یہ سارا کچھ تھا لافت مواس ایکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں پتہ آنا چاہیے کہ ریٹ کیا ہوتا ہے ویسے تو میں نے پچھلی جو ہماری ویڈیو اس کے اندر بھی بتایا تھا کہ ریٹ کیا ہوتا ہے ریٹ کا actually مطلب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ rade کیا ہوتا ہے speed اگر ہم لوگ دیکھیں rate of reaction rate of reaction rate of reaction مطلب speed of reaction کہ reaction کی speed کیا ہے rate of reaction کی طلب speed جہاں بھی rate آئے گا اس کا مطلب ہے کہ reaction کی speed کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد second ہمیں بتا ہونا چاہیے کہ active mass کیا ہوتا ہے ایکٹیو ماس جو ہے ہمارے پاس کیا ہے اگر ہم لوگ دیکھیں اپنے اگر ہم لوگ رییکشن دیکھیں تو ریبرسی با رییکشن جب ہائیڈروجن اور آئیڈن اپس میں رییکشن کرتے ہیں تو دو مول ہمارے پاس کس کے بناتے ہیں ہائیڈروجن آئیڈروجن کے ایکٹیو ماس کی بات کریں تو ہائیڈروجن کیا ہے ہائیڈروجن اس ریٹ پہ ہائیڈروجن اپنے ایکٹیو ماس کے ریٹ پہ جو ہے وہ کیا کرے گا ریاکٹ کرے گا مطلب ہائیڈروجن کتنا ایکٹیو ہے اس کا ماس اس کے ریاکشن کے اندر ہائیڈروجن کا کتنا ماس ایکٹیو ہے مطلب جو چیز ایکٹیو ہوگی وہ ہی ریاکٹ کرے گی اس کا ہائیڈروجن کا ایکٹیو یہ ایکٹیو کتنا ہے اس کا کتنا ماس ایکٹیو ہے آئیوڈین کا کتنا میس ایکٹیو ہے اس پر ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایکٹیو ماس کیا ہے ہائیڈروجن کا وہ میس جو کیا ہے ایکٹیو ہے جو ڈیاکشن میں ٹیک پارٹ کر رہا ہے اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے یہ کیا ہے اس کا ایکٹیو میس ہے نیکسٹ ہم لوگ اس کی ڈیفنیشن دیکھیں گے اس کی ڈیفنیشن کو میں نے دو پارٹس میں تقسیم کر دیا کہ اس کے لئے پہلے ہمیں بتاتی ہوں ریٹ مطلب میں نے پیچھے بتایا ریٹ کیا ہے ریٹ مطلب سپیڈ ایٹ ویچ ایسی سپیڈ جس میں سبسٹنس سبسٹنس کہلو ادھر ہم نمارے پر سبسٹنس کیا ہے ری ایکٹنٹ ایسی سپیڈ جس پر ری ایکٹنٹ ری ایکٹنٹ ری ایکٹنٹ ری ایکٹ جو ہے اس ڈریکٹیو پورشن تو اس ایکٹیو ماس اگر میں ادھر یہ اگر میں ری ایکشن دیکھوں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ صرف انڈویجل یہ دو پارٹس اس لئے میں نے اس کا کیا ہے کہ ایک پارٹ میں یہ انڈویجل کے بارے میں انڈویجل مطلب سنگل کے بارے میں بتا رہا ہے اور دوسرے پارٹ میں یہ پورے پروڈکٹ کے بارے میں بتا رہا ہے تو پہلے پارٹ میں کیا ہے کہ ایسا ری ایسی سپیڈ جس کے اندر ری ایکٹنٹس جو ہیں وہ ری ایکٹ کرتے ہیں اور وہ کیا ہاتے ہیں ڈریکٹری پروپورشن ہوتے ہیں آپ نے ایکٹیو ماس کے مطلب جیسے یہ ہائیڈروجن ہے تو ہائیڈروجن جو ہے وہ ری ایکٹ کرے گا کس ری ایکٹ پر ری ایکٹ کرے گا کیسے ری ایکٹ کرے گا اپنے ایکٹیو ماس کے اوپر کتنے ہائیڈروجن اندر موجود ہیں ہائیڈروجن مطلب کتنا اس کا میس ایکٹیو ہے اس کے اوپر یہ دیپینڈ کرے گا کہ یہ اس کے اوپر یہ جو ری ایکٹ ہے یہ جو ری ایکٹشن ہے یہ اس کے اوپر دیپینڈ کرے گا کہ یہ جو اس کا ایکٹیو ماس جو ہے وہ کتنا ہے کس حساب سے جتنا ایکٹیو ماس زیادہ ہوگا اتنا ری ایکٹشن اچھا اتنا ہائیڈروجن اچھا ری ایکٹ کرے گا اگر ایکٹیو میں زیادہ ہے تو ریاکشن بھی زیادہ سپیڈ سے ہوگا زیادہ اچھے سے وہ جو ہے وہ ریاکشن ہوگا اگر اس کا ایکٹیو ماس کم ہے تو ریاکشن بھی اتنا ہی کم ریاکٹ کرے گا کیا ہے کہ ایسا ایسی سپیڈ ریاکشن کی ایسی سپیڈ جس کے اندر ریاکٹنٹ آپس میں ریاکٹ کریں اور وہ دریاکٹیو پرپورشن ہوتے ہیں کس کے دریاکٹیو پرپورشن ہے ایکٹیو ماس کے جیسے آئیوڈین آئیوڈین اس حساب سے اگر آئیوڈین کا ایکٹیو مہ جتنا زیادہ ہوگا اس حساب سے آئیوڈین جو ہے واپس میں ریاکٹ کرے گی ہائیڈروجن کا جتنا ایکٹیو مہ زیادہ ہوگا ہائیڈروجن اس حساب سے ریاکٹ کرے گی آگے اگر ہم لوگ نیکس اس کا پارٹ دیکھیں کہ ریٹ آف ریاکشن ریٹ مطلب سپیڈ ریاکشن کی سپیڈ جو ہے وہ دریکٹی پورشن ہے اس کے پروڈیکٹ آف ایکٹیو ماس پروڈیکٹ مطلب پورے ڈیاکشن کی بات آگئی ہے پہلے انڈویجیل ہی اس نے بتایا کہ کیا ہوگا کہ ڈیاکٹینٹ پہ جو ہے اس کا ایکٹیو ماس پہ وہ ڈیپینڈ کرے گا اب کہہ رہا کہ ڈیاکٹنگ سبسٹانس جو ہوگا ڈیاکٹنگ جو سبسٹانس ہوں گے اس کے پروڈیکٹ ڈیاکٹری پروپورشن ہوگا اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کا پروڈیکٹ کیا نکلتا ہے کہ اگر ہم لوگ دیکھیں ہائیڈروجن کتنا ہے ہائیڈروجن کا پروڈیکٹ کتنا ہے اور آئیوڈین کتنا ہے اس کا اور یہ یہ آپس میں ریاکٹ کر کے کیا بنائیں گے کیا پروڈیکٹ ہوگا اس کے اوپر اس کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ریاکشن کس طرح کا ہوگا میں پھر بتا دوں تا ریٹ وہ سپیڈ آف ریاکشن ریاکشن کی وہ سپیڈ جو ڈیاکٹری پروپورشن ہوتی ہے کس کے پروڈیکٹ آف ایکٹیو ماس کے پروڈیکٹ کے اوپر اس کا ایکٹیو ماس اس کا ایکٹیو ماس اور اس کا ایکٹیو ماس کیا ہوگا یہ کیا ہوگا اس کے ریاکشن کا ریٹ ریاکشن مطلب ریاکشن کی سپیڈ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گی کس کے اوپر اس کے ایکٹیو ماس کے اوپر کس کے ایکٹیو ماس کے اوپر یہ سارے پروڈکٹ کے ایکٹیو ماس کے اوپر جو اس کا پروڈکٹ ہوگا اس کا ایکٹیو ماس جتنا ہوگا اتنی سپیٹ ریکشن کی زیادہ ہوگی سمجھا گیا یہ دیفنیشن کی آپ لوگ نے جیسے یہ ہے اس طرح ہی لکھنی ہے کہ میں ایک دفعیس کی ساری دیفنیشن پر دوں the rate at which a substance reacts is directly proportioned to its active mass the rate ایسا ریٹ ریکشن کا جس کے اندر جو directive proportioned to the product product of the active masses of the reacting جو reacting species ہے اس کے product کی directive proportion ہوگا اس کے active masses کے directive proportion ہوگا یہ reaction اس کے بعد اگر ہم لوگ اس کو دیکھیں تو اس کے بعد اگر ہم لوگ اس کے unit کی بات کریں اس کا unit کیا ہے اس کا unit ہے پھر سے پہلے ہم لوگ اس کی discovery کی heading اس کے بعد ہم لوگ اس کی definition کی اس کے بعد اس کے unit کی اس کا unit ہوتا ہے مول مول پر ڈیسی میٹر کیوب مول پر ڈیسی میٹر کیوب یہ اس کا کیا ہوگا unit ہوگا اور اس کو ہم لوگ represent کس سے کرتے ہیں اس کی representation کیا ہے concentration سے بڑی bracket سے جو بڑی bracket ہے اس سے اس کو کیا کیا جاتا ہے represent کیا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے concentration اس کو square bracket سے جو ہے وہ ہم لوگ represent کرتے ہیں concentration اس کا مطلب ہے concentration اس کی concentration اس کے بعد اگر ہم لوگ اس کا reaction دیکھیں اگر ہم لوگ اس کی example دیکھیں تو ایک میں اس کا reversible reaction ہم لوگ دیکھیں گے اس کا reversible reaction اب اس کی ہم لوگ اگر example دیکھیں ایک میں reversible reaction لکھتی ہوں general reaction لکھنے لگی ہوں a plus b c plus d اس کا product کیا بنے گا c plus d یہ اس کا product بنے گا ہے اگر ہم لوگ دیکھیں a plus b جب یہ کیا ہے ہمارے پاس reacting سے پہشیز ہے reactant ہے جب جب reactant اپس react کریں گے تو کیا بنائیں گے product اس کو ہم لوگ پیچھے پرا تھا اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں forward reaction کیا کہتے ہیں ہم لوگ اس کو forward reaction اور جب products اپس میں پھر سے دوبارہ سے react کریں گے تو یہ کیا اور ہے دوبارہ سے react کر کے یہ کیا ہمارے پاس product ہے تو product دوبارہ سے react کر کے کس میں جائے گا reactant میں تو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے reverse reaction یہ reverse reaction ہے تو kf مطلب forward reaction kf مطلب forward reaction اور kr مطلب اس کا reverse reaction دیکھتے ہیں ہم لوگ kf اور kr کی در سے آیا ہے اگر ہم لوگ دیکھیں تو suppose ہم لوگ کرتے ہیں کہ consideration of a consideration of b consideration of c اور consideration of d یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس molar concentration ہے کس کی یہ ہمارے پاس کیا ہے molar concentration ہے کس کی a کی b کی c کی اور d کی یہ اس کو میں نے سکیر براکٹ میں باندھ کی ہے پیچھے ہم لوگ نے پڑا تھا اس کو ہم لوگ اس سے ایکسپریس کرتے ہیں سکیر براکٹ سے اور یہ لگانا ضروری ہے اگر یہ نہیں لگاؤ گے تو تم لوگ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا اچھا اس کے بعد آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں rate of forward reaction اگر ہم لوگ laugh mass action کے مطابق دیکھیں according to laugh mass section laugh mass section کے rate of forward reaction rate of forward reaction جو ہے وہ ہمارے پاس directive portion ہے کس کے یہ دیکھو کیا ہے ہمارے پاس rate of forward reaction یہ ہمارا rate forward reaction کا یہ ہمارا reaction جو ہے وہ ہو رہا ہے forward reaction یہ ہمارے پاس reactant ہے تو کس کے directive proportion ہوگا consideration of a or consideration of b a or b consideration کے ہمارے پاس کیا ہوگا a اور b کی consideration کے یہ کیا ہوگا ہم لوگ نے کہا کہ forward reaction کیا ہوتا ہے جو reactant react کر کے کیا ہوتا ہے product میں convert جاتے ہیں اگر اسی طرح ہم لوگ دیکھیں rate of forward reaction اسی طرح ہم لوگ لکھیں گے rate of forward reaction proportionality کو ختم کر کے میں equal کا نشان لگتی ہوں اور proportionality کا ہمارے پاس کیا جائے گا kf proportionality جو کیا کر رہا تھا forward آگے کو move کر رہا تھا اس کے بعد آگے ہمارے پاس آگیا rate of reverse reaction وہ بھی ڈریکٹری proportionality ہے کس کے یہ reverse reaction اس نے reverse جانا ہے یہ forward جا رہا تھا اور اس نے reverse جانا ہے کس کی concentration آئے گی c کی concentration d sorry d کی concentration تو اسی طرح ہم دیکھیں то rate of reverse reaction اس طرح لکھیں گے تو proportionality ختم کر کے equal کا نشان اور proportionality کی جگہ ہمارے پاس کیا جگہ K R concentration of C or concentration of D K F اور K R جو ہیں ہمارے پاس کیا ہیں proportionality constant کیا ہمارے پاس K F اور K R جو ہیں وہ کیا ہمارے پاس proportionality constant ہے اگر ہم لوگ دیکھیں ہم لوگ نے پیچھے dynamic equilibrium chemical equilibrium اور dynamic equilibrium تو ہم نے کیا پرا تھا forward reaction کا rate forward reaction rate of forward reaction kis equal rate of reverse reaction k rate of forward reaction कis equal rate of reverse reaction ke rate of forward reaction ہمارے پاس kis equal rate of reverse reaction k rate of forward reaction ב K K F E K F B یہ ہے ہمارے say hit 回 Defense ہے ہمارے پاس ریٹ آف ریورس ٹییکشن دیکھیں تو یہ ہے ہمارے پاس ریٹ آف ٹیورس اس کو عدر پٹ کرلو سی اور ڈ ڈ یہ ہمارے پاس اگر ملٹیپلائی ہو رہ گا ہے نہ کوئے 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 !کم اعزائیدہosi یہاں بلٹیپلائی ہو جائے گا ہےچہ ان positively ہاں پہلک دے کوئے 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 جنس وی جو initiative اگر اگر ہم لوگ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ kf over kr جو ہے وہ کس کے اقوال ہوتا ہے kc مطلب equilibrium constant اس کی جگہ اگر میں kc put cut دوں تو کوئی مسئلہ تو نہیں kc equal to my pass ہوگا product یہ ہمارے پاس product over reactance reverse reaction اور forward reaction kc ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے ہمارے پاس equilibrium constant کیا ہے ہمارے پاس kc equilibrium constant اگر ہم لوگ اپنا reaction دوبارہ سے دیکھیں تو a plus b c plus d تو یہ کیا ہے ہمارے پاس reactant اور یہ کیا ہے ہمارے پاس product تو equilibrium constant کس کے equal ہوگا product over reactant کس کے بڑھر ہوگا product over reactant تو یہ تھا ہمارے ریٹلا laugh mass action sorry laugh mass action تو جو آپ کو نہیں سمجھا ہے جدر سے please comment میں بتا دیجئے گا تاکہ میں دوبارہ آپ کو ایک دفعہ بتا دوں کہ یہ کدر سے آپ کو نہیں سمجھایا lecture کو اچھے سے prepare کیجئے گا on 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 موسیقی